جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر حمد خرم ہے ڈائریکٹر ٹیوی ایل اور آج ہمارا کیریئر کانسلنگ اپیسوڈ ٹو ہے جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی حیدر ڈاکٹر آفیزیت پاپس آج ہمارے ساتھ بات کریں گے کیریئر کانسلنگ کے اور اوور ٹو یو سر آپ کو اپنا بتائیے گا کوئی اتنا بیک گراؤنڈ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر علی حیدر ہے اور میں نے ڈاکٹر فیزیکل ثیرپی ڈی پی ٹو اور پاکی یہ ہے کہ اور باقی یہ ہے کہ مجھے آج میں شکر گزار ہوں قورم صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس درہ انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں فسی پری میڈیکل کے سوڈنس کے لیے کچھ کیریئر کانسلنگ ان کی کر سکوں کچھ ان کو ٹپس دے سکوں اور ان سے کچھ مزید ان کے فیوچر ڈائریکشنز کے حوالے سے ان کے ایمز اور ویجنز کے حوالے سے بات کر سکوں جی ڈاکٹر صاحب ہمارا سب سے پہلا کوئشن آپ سے یہ ہے کہ ڈی پی ٹی ہے کیا اور آپ پھر سے اس پیل کے بارے میں بتائیے گے قورم بھائی بات پتا کہ ڈی پی ٹی بیسیکلی اببیویشن آف ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی پاکستان میں یہ انٹروڈیوز ہوئی تھی ایز بی ایس پی ٹی اس تیم یہ تری یئرز کا کورس تھا بی ایس پی ٹی کا اس کے بعد یہ کنورٹ ہو گیا پھائی ٹیئر پروگرام میں ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی تو بیسیکلی یہ ایک ایسا کریکولم اس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے ہمیں یا یہ جو فیلڈ ہے اس میں ہم لوگ سیم اسی طرح انیٹمی فیزیولوجی اور پیتھولوجی فارمکالوجی ہم وہی سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں جو ایک ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ایکسٹر سبجیکٹس آ جاتے ہیں جو ہماری فیلڈ کو پیورلی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں جس میں تھرپیوٹیکس بیومکانیکس آگے مسکلو سکیلیٹل ڈیفرنٹیز فائیف یئرز کا پروگرام ہے جی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں جگہوں پہ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی کروارہی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کروارہی ہیں تو بیسیکلی یہ پاکستان میں ایک بہت پرانا جسے کہتے ہیں بہت پرانی فیلڈ ایک بہت پہلے کی انٹروڈیوز فیلڈ نہیں ہے ایک نیولی گروئنگ فیلڈ ہی اسے کہہ سکتے ہیں اور پہلے اس کا پاکستان میں ایسا سکوپ نہیں تھا لیکن اب ماشاءاللہ بہت اویرنس اور اب اس سکوپ ڈے بڈے انگریز ہو رہا ہے ساری ٹو انٹرکیز یہاں پہ ہوتا ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ کو جب جوائن کر رہتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا ہوتا ہے کہ سکوپ کیا ہے تو سکوپ کا حوالے سے فیلڈ کے حوالے سے ہوتا ہے لیکن میرے حق سے میرا ماننا یہ ہے کہ سکوپ انسان کے اندر خود ہوتا ہے اگر انسان کے اندر کی کرنٹ ہے تو تب ہی سکوپ ہے بلکل میں ابھی حوالے سے کہیں کہیں گے دیکھیں جی بات پتا کیا ہے کہ آپ کی بات سے میں بلکل استفاق کرتا ہوں کہ سکوپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ کسی آرٹس کی فیلڈ میں ہے چاہے وہ میڈیکل کی کسی شعبے میں ہے سکوپ بسیکلی ہمارا ایک ہم لوگ نا ہماری ایک منٹالیٹیز ہیں کہ ہم لوگ پہلے سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا سکوپ کیا ہوگا مجھے نوکری مل جائے گی میں کتنے پیسے کماؤں گا یہ ساری چیزیں مائنڈ میں چل رہی ہوتی اور ہم اسے سکوپ کا نام دے رہے ہوتے ہیں تو بسیکلی جو سکوپ ہے نا یہ ساری چیزیں انسان خود بناتا ہے سکوپ بسیکلی ایک انسان خود اپنا بناتا ہے فیلڈ کوئی بھی ہو آپ کو ایفرٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو ایک ہارڈ ورکنگ کرنی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے آپ کو اپنا ویژن اور ایم کلے رکھنا ہوتا ہے کوئی بھی گول ہے کوئی بھی آپ کا ڈریم ہے وی این ہے ایم ہے اس کو سٹ کر کے اس کے لیے پہ گراؤن فیلڈ پہ آپ نے میند کرنی ہوتی ہے اب ایک گول سٹ ہے میرا ایک گول سٹ ہے کہ میں نے یہ کام اچیف کرنا ہے اس کے لیے میں گراؤن فیلڈ پہ میند کروں گا پھر اس کی میند اس کے لیے مجھے بلکل گراؤن فیلڈ پہ پھر پر ٹائم دینا ہوگا اور ہماری جو ہم میں لیکنگز ہے ہم لوگوں کے اندر کنسسٹنس ہی نہیں آتی میند لوگ کرتے ہیں پھر کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر ایک دم سے موٹیویشن لیول مورال بہت آئی ہوتا ہے پھر اچانک ہی ہارڈ بھٹی تو کنسسٹنسی کوئی بھی گول میرا ماننا یہ ہے خود بنانا ہوتا ہے آپ کوئی بھی گول اپنا وی این ایم سٹ کریں اس کے بعد گراؤن فیلڈ پہ میند شروع کریں اور اس میند کے اندر کنسسٹنسی سب سے امپورٹنٹ سٹ ہے پھر کنسسٹنٹ رہیں اور ایڈ ڈا اینڈ بینگ ای مسلم ایمان ہمارا یہی ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک پہ چھوڑ دیں جب گراؤن فیلڈ بھی کر رہے ہوں گے اللہ پاک پہ یقین بھی ہوگا اور کنسسٹنسی بھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کو سب اچیز کر لیں گے جو آپ چاہیں گے اب میں بیک ٹو آپ کے قویسٹن کی طرف آتا ہوں کہ ڈی پی ٹی کا سکوپ کیا ہے تو بیسیکلی پہلے تو یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ بھی بہت زیادہ کوئی پرانی فیلڈ نہیں ہے لیکن اب الحمدللہ اس کی بہت زیادہ اویرنس ہے فیزیکل تھیرپی ہے کیا یہ ایک ایسا ٹویٹمنٹ ہے جس کے اندر ہم ویڈاؤٹ میڈیسنز ویڈاؤٹ میڈیسنز پیشنٹ کا پین کو کم کرتے ہیں اس کی موبیلٹی کو ریسٹور کرتے ہیں اس کو ایکٹیو لائف کی طرف لے گیا میڈیکیشنز یا سرجریز ہمارے پاس دو ٹریٹمنٹ ہیں اب میڈیکیشنز بیسیکلی آپ کا درد بھی ختم کر دیں گی سرجریز جو ہیں آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ جب ریکوائر ہوتی ہیں آپ کرواتے ہیں لیکن میڈیکیشن اور سرجریز بندے کو بیڈ سے اٹھا کے دوبارہ اس کے قدموں پہ لاکے نہیں کھڑا کریں گی اس کو دوبارہ بیک ٹو روٹین ہی لائیں گی تو فیزیکل تھیرپی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس کے اندر ہم جو پروپر ایک موبیلٹی ہے اس کو ری سٹور کرتے ہیں اور پروپر ایک ایکٹیو لائف کی طرف بندے کو لے کر آتے ہیں تو اس کا سکوپ کے لحاظ سے بات کروں گا کہ سکوپ اس کا پاکستان میں بہت اب ڈے بڈے گروہ کر رہا ہے اس کا سکوپ میں یہ ہے کہ تو بھی ویری اونیسٹ میں کوئی یہاں پر جھوٹ نہیں بولوں گا ہاں اتنی گورنمنٹ سیٹس ہماری موجود نہیں ہے اس کی ایک ریزن ہے میں آج بلکل انسائٹس بتاؤں گا فیزیو تھرپی کے کیونکہ یہ کوسچن بہت سارے لوگوں کے بہت سارے میڈیکل کے جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل رکھی ہوتی ہے جب ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگوں کے مائن میں ڈی پی ڈی کا آپشن آتا ہے لیکن بلانک ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا تو میں بلکل انسائٹس بتاؤں گا یہ نہیں کہ میری فیلڈ ہے تو میں اس کی صرف تاریخ کروں گا میں انسائٹس آپ کو بتاتا ہوں ہم جیسے کہ یہ بھی ایک مطلب بہت پرانی فیلڈ نہیں ہے اس وجہ سے اس کی ایک کانسل نہیں ہے جیسے کہتا ہے نا ایک ریگولیٹری باڈی جیسے ایم بی بی ایس اور ڈینٹسٹ جو ہیں ان کے لیے پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل ایڈینٹل کانسل جو ان کی سیڈ مطلب ایک پروپر ریگولیٹری باڈی نہیں ہے ہمارے کل میں جو سینئرز موجود ہیں جو پائنئرز ہے فیلڈ کے وہ اپنے بیہاب پہ ایفرٹس کرتے ہیں وہ اپنے بیہاب پہ کوشش کرتے ہیں سیٹس جنریٹ کرنے کی آپریچونٹیز جنریٹ کرنے کی لیکن ایک پروپر گورنمنٹ کی طرف سے جو انفرسٹرکچر ہے نا وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ سیٹس جو ہے پہلے نکلی تھی گورنمنٹ ہمارے ڈی ایچ کیوز میں بھی اور ڈی ایچ کیوز میں بھی تمام ڈسٹک ایڈکوارٹرز اور تیسیل ایڈکوارٹرز میں لیکن اس کے بعد جو سیٹس ہیں وہ پھر کسی وجہ سے روک گئی جب ہا کھومہ سے انجوئی تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سیٹس اتنی نہیں ہیں لیکن اس کا پرائیویٹ بہت سکوپ ہے آج کل لوگ جو ہیں وہ میڈیسن سے بہت بیزار ہو چکے ہیں تو آج کل لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ میڈیسن سے ہٹ کے ان کو دوبارہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ان کو میڈیسن نہ لینی پڑے اور وہ ان کی پین بھی ریلیف ہو ان کی موبلٹی بھی ریگین ہو تو اس کا پرائیویٹ سکوپ بہت زیادہ ہے پرائیویٹ کلینکس میں سکوپ ہے دوسرا اس کا سکوپ ٹیچنگ میں ہے بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ڈی پی ٹی کروا رہے ہیں وہاں پر اس لیکچرر آپ اس میں کر سکتے ہیں آگے کانٹین کر سکتے ہیں اپنا پرائیویٹ کلینک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گورنمنٹ میں بھی آپریچونٹیز نگلتی رہتی ہیں لیکن وہ ایک جو کنسسٹنٹ آپریچونٹیز ہوتی ہیں ہر سال اور وہ اس طرح کر کے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید سے دنیا قائم ہے بہت جلد حالات اور ویڈر ہوں گے کیونکہ یہ کیسی فیلڈ ہے جس کی ضرورت ہر آئی سی ایو میں ہر سی سی ایو میں ہر میڈیکل بارڈ میں ہر سرجیکل یونٹ میں ہر جگہ پہ اس فیلڈ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والا حالات بہت بہتر ہوگی جی اچھا جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ انسان کا جو ایم ہے نا وہ اس کو کلیر کنے تھی تو آپ نے کوئی ایک ایسی ٹپ دے دیں جب میں وہ اپنا ایم کلیر کر سکیں انہیں کس طرف جانا چاہیے دیکھیں جی آپ کا کوششن بہت اچھا ہے اور آپ بیسیکلی ٹویشن سے منسلک بھی ہیں ایزا ٹویٹر ایزا آپ کی بہت سرویسز میں اس کو بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں تو ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم یا جو ایک ڈپریشن کا فیکٹر ہے وہ آتا ہے آپ کے ایف ایسی کے بات اور خاص کر کے ان سٹوڈنٹس میں جو ایف ایسی پری میڈیکل کے ہوتے ہیں اور بہت اچھے مارکس لے کے وہ اپنا ایک میرٹ نہیں بنا سکتے ایم بی بی ایس کی وجہ ایم بی بی ایس میں یا بی ڈی ایس کے اندر اپنا میرٹ نہیں بنا پاتے تو ان لوگوں کے لیے وہ فیز بڑا ڈپریشن والا ہوتا ہے کہ یار اب کیا کریں تو میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ایف ایسی میں ہیں میری ان سب سے میں کہوں گا کہ دیکھیں لائف is all about different stations ایک station نہیں ہوتا we have to move on from one station to another تو بیسیکلی یہ کوئی اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا ہمارا بی بی ایس میں نہیں ہوا بہت اچھی اچھی fields موجود ہیں میں ایک چھوٹی سے ایکسیمپل کوڈ کرنا چاہوں گا موڈیویشن کے لیے اکثر جب میں نے یہ فیلڈ جوائن کی تو مجھے لوگ کہتے تھے میرے ایون کے میرے اپنے دوست جو ایم بی بی ایس کر رہے تھے کہتے تھے یار یہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا فیلڈ ہے یہ and so on so on بہت باتیں سننے کو ملتی ہے criticism is always present everywhere تو میں ان کو ایک آنسر کرتا تھا میں کہتا تھا دیکھو یاد آپ کل کو ایم بی بی ایس بن کے ایک پیپر پرسکرپشن لکھ کے پیشنٹ کو دے دوگی لیکن کیا آپ اپنے ہاتھ سے پیشنٹ کا درد ختم کر سکتے ہو اس کو موبلٹی پر لا سکتے اس کی موبلٹی ریگین کرا سکتے اس کو پیروں پر کھڑا کر سکتے ہو دوبارہ سے میں نے کہا نہیں یہ کام میں کر سکتا ہوں شاید مجھے اللہ پاک نے اس چیز کے لیے چونے تو ہر چیز کی ہر فیلڈ کی اپنی ورث ہوتی ہے جو لوگ بھی FSE pre-medical کے سوڈنٹس ہیں میرے ان سب کو میسیج ہے بلکل بھی اپنی اٹیمٹ کریں پوری ایفرٹ کریں try to get admission in MVBS اور at BDS لیکن اگر خدا نہ کرے نہیں ہوتا تو don't get depressed دنیا ختم نہیں ہو جاتے you have a lot of options آپ کے پاس آج کل تو اتنی اتنی options ہیں doctor of physical therapy ہے آپ کے پاس BS MLT ہے BS respiratory therapist ہے آپ کے پاس اس کے بعد RIT ہے اور ان سب کی seats بھی نکلتی ہیں عرصال نکلتی ہیں government sectors میں تو آپ DPT کو prefer کریں آپ باقی بھی MLT کو RIT کو ان چیزوں کو prefer کریں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اگر آپ کسی health department میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک doctor کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا ایک paramedic staff کا تو اس میں کوئی ججا کی بات نہیں ہے آپ مختلف وے سے انسانیت کو سرف کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کے لئے بہتر لکھا ہو آپ بہت سارے options ہیں جس طرح کہ آج کل میں آپ options کے نام لے دے تو تاکہ students کے لئے آسانی رہے DPT وہ 5 years کا program ہے اس کے بعد pharmacy ہے اس کے بعد nutritionist ہے اس کے بعد psychology میں جا سکتے ہیں آپ لوگ آپ بی ایس ایم اس میں respiratory therapist میں کر سکتے ہیں respiratory therapy میں آپ MLT join کر سکتے ہیں آپ RIT میں جا سکتے ہیں تو یہ مختلف domains جن کے تھوہ آپ کام کر سکتے ہیں اور ان سب کی jobs بھی بہت اچھی ہیں 17 scale پہ گورن جاب آتی 17 scale پہ ہیں پہ بھی اچھی ہے اس کے بعد پرائیویٹ ان کا بہت scope ہے تو there are much more to do اگر آپ کا admission نہیں ہوتا don't دے دیں اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ دل سے اس چیز کو continue کریں کیوں ایک دے دیں کیونکہ کل زندگی میں آپ کاش کا word ہوتا وہ نہ باقی رہجائے کاش میں ایک پرائی اور دے دیتا ایک پرائی اور کریں اگر ہو جائے well and good نہیں ہوتا تو پوری دل سے جو اپنے جس میں رول کیا ہے خود کو لے کے چلے بہت اچھی چی فیلز ہیں تو بیسیکلی میں سب FSE پری میڈیکل کے سوڈٹس کو یہ کہوں گا آپ ڈس ہرٹ مت ہون اگر ایڈمیشن نہیں ہوتا there are a lot of domains to serve the humanity اور کر سکتے میرا آج کے سوڈی آپ کی آواز تھوڑی سی مائک کریجے گا آپ کی آواز آرہی آپ جی جی آرہی آرہی آج سوڈی ہماری کرونا کی تو کرونا کی سمٹمز میں یہ ہے کہ لنگز پر افیکٹ کر رہے تو اس میں ریسپریشن تیرپی کا رول ہے اس کے اندر دیکھیں جی میں نے بڑی اچھی بات بتائیے بہت ساری ڈومین سرف کرنے کے لیے ہمینیٹی کو میڈیکل ہیلتھ میں ہیلتھ پروفیشن ڈیفرن ٹائپ کی ہوتے ہیں تو اب جیسے کرونا کی آپ نے بات کی اس میں ریسپری تیرپی ہمارے ہمارے تو اب تک جو تھے فیزیو تیرپی کے اندر ڈی پی ٹی یعنی ڈاکٹر فیزیو تیرپی کے اندر سبجیکٹ ہوتا ہے کارڈیو پلمنری ریابلیٹیشن کا جس کے اندر پروپر ان کو لنگس کی ریابلیٹیشن سکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو ڈی پی ٹی کے اندر پروپر فی سی جو کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں پر لے جا کے بھی ایکس پوری دنیا کو تو اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر بھی جتنی بھی کارڈیو پلمنری ریابلیٹیشن تھی وہ فیزیکل تھرپیس ہی پرفارم کر رہے تھے لیکن اب ایک فیلڈ انٹروڈیوز ہوئی ہے وہ بی ایس ریسپریٹری تھرپی پہلے تو یہ ڈی پی ٹی والے ہی پرفارم کرتے تھے ڈیفرن انسٹیٹیوٹس آف کارڈیولوجی میں فیزیکل تھرپیسٹ ہی پوائنٹ ہوتے تھے وہ ہی کارڈیو پلمنری ریابلیٹیشن کرتے تھے لیکن اب پر کیونکہ ایک سیپریٹ فیلڈ آگی ہے بی ایس ریسپریٹری تھرپی تو وہ لوگ وہاں پر پرفارم کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں بقاعدہ آئی سی او میں اور بقاعدہ ابھی تو کرونا کی وجہ سے ہر ہسپیٹل میں ایٹ ایٹ سیٹ میں آناؤنس ہوئے ہیں بی ایس ریسپریٹری تھرپی کے لئے تو یہ ہے کہ اس میں فیزو تھرپی کا بہت اچھا رول ہے فیزو تھرپی بہت کام کر سکتا ہے ان کے لنگز میں سے جتنا بھی فلویڈ ان کو اس کو ریموف کر سکتا ہے ان کو بریتھنگ ایکسائزز کے تھو ان کی مطلب کمپلیٹ کارڈیو پلمنری ری بی 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 سکتا سکتا ہے اور پرپر بی ایس ری بی سکتا سکتا ہے تو اس میں فیزو تھرپی بہت رول ہے اگر پہلے بات کی بی 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 میں سکتا دی پیٹی کیا ہے میرٹ اور کون کون سو تیس کو پروسید کر رہے ہیں دی پیٹی دیکھے جی ایسا ہے جو گو مطلب ہائی اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں خود گورنمنٹ یونیورسٹی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ باد کا گریجویٹڈ ہوں تو ابھی جو کرنٹلی میرٹ لوز ہوا ہے وہ آئی تنگ سو نائنٹی پہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو میرٹ اس کا بہت ہائی ہے لیکن کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کروا رہی ہیں ڈاکٹر فیزیکل تھرپی کے کورس میں یہاں پر ایک اور میسیج بھی دینا چاہوں گا پرائیویٹ میں یہ ہوتا کہ فیز زیادہ ہوتی ہے آپ کے نمبر کم بھی ہوں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن میں تمام ایفیسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اگر آپ ڈی پی ٹی کرتے ہیں تو اول تو آپ کوشش یہ کریں کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں اگر آپ کے نمبر اچھے ہے تو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ہے اگر آپ کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو آپ اس کسی نہ کسی ایسے پریویٹ انسٹیٹیوٹ میں اپنے آپ کو انرول کریں یا ایڈمیشن لیں جو کہ مین کولیج ہو ٹھیک ہے ایفلیشیٹڈ کولیجیز کی طرف مت جائیں ٹھیک ہے کیونکہ فیلڈ کوئی بھی ہو آج کل you know very well کہ ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم ہے it's a sort of business تو آج کل بہت سارے سکولز بھی بن چکے ہیں بہت سارے کولیجیز بھی ایفلیشیشنز لے کے بن چکے ہیں اور یہی پرابلم آ رہی ہے ہر فیلڈ کے اندر مشروoming بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آگے پر اتنی jobs یا اتنی facilities نہیں ہیں تو اگر ڈی پی ٹی کرنی ہے تو آپ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں یا کسی مین انسٹیٹیوٹ میں جو کہ جس کے ساتھ ہسپیٹل اٹیشت ہو ٹھیک ہے اور جو پر کسی ہسپیٹل سے اپلیشیٹڈ ہو اور مین انسٹیٹیوٹ ہو وہاں سے لے کوشش کریں کہ ایفلیشیٹڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف اتنا نہ جائیں ہاں اگر کوئی ایفلیشیٹڈ انسٹیٹیوٹ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ پراپر ہسپیٹل اٹیشت ہے تو پھر لازمی جائے میں اس میں کسی ایفلیشیٹڈ انسٹیٹیوٹ کو کرتیسائز نہیں کر رہا لیکن پراپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہسپیٹل اٹیشت ہو تو پھر سٹوڈنٹ کا ایکسپویجر بہت اچھا ہوتا ہے سوری سپیکر مجھے تھوڑا سا آواز کا ایشو آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا تھا میرا نیکسٹ قیسٹن یہ تھا کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہوسٹلائٹس ہوتے ہیں تو میرا کافی اپنا قریبی ایکسپیرینس بہت زیادہ رہا ہے آپ کے سامنے ہیں میرا آٹھ سال میں ہوسٹل میں گزارے ہیں تو وہاں پہ ہوسٹلائٹس کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ٹائم کو بہت زیادہ زائے کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کے دپارٹمنٹس میں بھی جو رہے ہوں گے اور ابھی آپ کے کچھ جونئرز بھی ہوں گے یعنی اپکمنگ جونئرز بھی ہوں گے تو آپ ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے کہ وہ دیورنگ اپنا اکیڈیمکس جانا ساتھ ساتھ وہ فیلڈ کو کس طرح کیری کریں یعنی کہ ایوننگ ٹائم میں وہ کہاں کہاں پہ ان اپریچنیٹیز کو سرچ کریں تاکہ آگے جب وہ فیلڈ میں آئیں گے تو وہ ایک کامیاب جانا ڈی پیٹی کے طور پر سامنے آئیں گے دیکھے جی میں بات کرنا چاہوں گا سٹوڈنٹس منٹیلٹی پر تھوڑی سی میں ہم خود ہوسٹل میں مجھے بھی دس سال ہوئے گئے ڈیفرنٹ جگہوں پہ رہا ہوں میں لہور میں فسی میں کی کریڈ کالجج کالرکہار میں بھی میں نے کانٹینیو کیا اپنا میٹریک اور پھر اس طرح لہور میں بھی رہا کالرکہار میں بھی رہا پھر فیصلہ باد میں فائیف یرس کی گریجویشن تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوسٹلز میں رہا ہوں ایک چلی بات پتا کہ سٹوڈنٹس کو پر آپ کی میں کل کا سیشن دیکھ رہا تھا مجھے ایک بات بہت اچھی لگی آپ کی اس میں تو اس میں جو چیز مینچن کی گئی تھی کہ ایک پیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروپر ڈیریکشن دے سٹوڈن کو صرف کتابی یا وہ کہتے رہا سوٹ آف بک لرننگ ہی ایڈیوکیشن کا نام نہیں ہے بلکہ ایڈیوکیشن کا نام میں ان کو ایڈیوکیٹ کیا جائے پروپر ڈیریکشن کے بارے میں تو جو سب سے بڑا ہمارے اندر فلاو آتا ہے میرے اندر بھی یہ چیز تھی کہ ہم لوگ ایک چیز ایک منٹیلیٹی پہ بلیف کرتے ہیں جب سٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں کہ یار دیکھی جائے گی وہ ایک ٹرم ہے نا دیکھی جائے گی بعد میں تو اس دیکھی جائے گی میں ہم لوگ اپنا نہ کوئی گول سیٹ کر پاتے ہیں نہ کوئی اپنا ویجن سیٹ کر پاتے ہیں اور ہم ڈیپینڈ کہا رہے ہوتے ہیں چلو کل جو ہوگا دیکھ لیں گے ڈگری کے بعد دیکھ لیں گے بعد میں دیکھ لیں گے تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو پھر جب انسان کی کوئی پروپر وی ان سیٹ نہیں نہ ہوتا اس سب میں اپنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈگری کے بعد انسان کے ایک دم اوپر ایک ذمہ داری آتی کہ وٹ نیکسٹ تو تب وہاں پر ہم فس جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کبھی ہم ادھر پھیر رہے ہیں کبھی ادھر پھیر رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈگری میں ایڈگیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز کو لے کے چلے ڈیفرنٹ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں انجوئے بھی کریں لائیپ کو یہ نہیں کتابی کیڑہ بن جانا ہے لیکن اپنا دماغ میں ایک ایم اور ایک موٹیو یا جو بھی آپ کا ویژن گول ہے اس کو سیٹ کر کے رکھیں اور اس کے لیے اٹلیس جیسے میں نے پہلے بات کی گراؤنڈ فیل پہ میند یعنی تھوڑا ٹائم اٹلیس دن میں آدھا گھنٹہ دیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک سیلف انیلیسز کریں کہ کیا آج میں نے وہ کام کیا تو ڈی پی ٹی کے سٹوڈنٹس اگر اپنا پہلے دو سال آپ کی کیونکہ بیسکس ہوتے ہیں انیٹمی ہے فیزیولوجی ہے آپ کی اس طرح کے سبجیکٹس ہیں تو آپ پڑھیں اپنا نولیج سٹرانگ کریں لیکچرز لیں اس کے بعد شام کو انجوئی بھی کریں بے شک آپ اپنا کوئی اکٹیوٹی جو آپ کانٹینو گیمز کرنا چاہتے کریں لیکن ڈیلی بیسیز پہ رات کو تھوڑا سا ضرور سٹڈی کو ٹائم لیں یہی چیزیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا جب دوسرا سال میں آپ پہلی سال کی چیزوں کو ریوائز کرنے کا پہلے سال کی چیزیں ریوائز کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملے گا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ڈی پی ٹی میں پھر یہ ہوتا تھرڈ یئر سے آپ کی پریکٹیکل ایکسپوزی شروع ہو جاتا ہے آپ کو کلینیکل روٹیشن پہ لے کے جائے جاتا ہے تب آپ اپنے آپ کو شام کو کسی اپنے سینئر ٹیچر کے ساتھ اٹیسٹ کر لیں وہاں پر عبزرورشپ یعنی عبزر کریں کیسے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیسے پیشنٹ کی ہسٹری لی جا رہی ہے پھر اس کے بعد آپ کو وکیشنز ہوتی ہیں سمر وکیشنز تو سٹڈنٹس کو چاہیے کہ وہ چاہے انجینئر ہے چاہے ڈی پی ٹی کا ہے چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہے وہ وکیشنز کے اندر اپنے دو ماہ تین مہینے کی وکیشنز ہے تو ایک مہینہ کہیں پہ انٹرنشپ کریں انٹرنشپ سے یہ ہوگا اس کا ایکسپوئیر بڑے گا اس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ پڑے گی اس کو فیلڈ کے اندر کی ڈیریکشنز آنے لگ پڑے گی تو یہ ہے کہ آپ اپنی سٹڈی کی اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپوئیر کو لازمی لے کے چلے تھوڑا تھوڑا بشک تھوڑا اسے ہی لیکن لازمی لے کے چلے کہ کسی کلینک سے اپنے آپ کو اٹیش کر لے وکیشنز پہ انٹرنشپ کر لے کہیں پہ اپنی رسپیکٹی فیلڈ کی جو بھی آپ کی ہوسپٹلز ہیں یا رسپیکٹی فیلڈ کی آپ کے جو بھی کلینکس ہیں ہم آپ پر کر لے تاکہ آپ کا مائنڈ کلیر ہو اور آپ کو آگے کیلئے ڈائریکشنز ایزی ہوں جی جی تینکیو ڈاکٹر صاحب آپ اپنی اس ڈسکشن کو جو ہے نا فائنلی سمارائز کن موٹیویشنز کے ساتھ کریں گے تاکہ جو ایف ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ موٹیویشن ملے اور وہ آگے فیل میں کچھ کر سکیں میں صرف چند بات پہ اس کو ختم کروں گا میں یہ ہی کہوں گا سب سٹوڈنٹس کے لئے میرا ایک میسیج ہے کہ لائف میں کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کبھی بھی اپنا مورال لو نہیں کرنا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اگر میرا اس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو اب میری زندگی ختم ہو گئی یہ کیا ہو گیا آئیے ایک چیز کو دماغ پہ حاوی نہیں کرنا اللہ پاک نے جو آپ کی زندگی میں لکھا ہے وہ ہو سکتا ہے اب بہت بہتری والی چیز ہو تو ہمیشہ ایک اچھے کی امید رکھیں سب سے امپورٹنٹ میں بالکل سمرائز کروں گا ہر سٹوڈنٹ کے لئے ضروری ہے خواہ وہ میڈیکل پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے یا پری انجینئنگ کا سٹوڈنٹ ہے یا کسی آرٹس فیلڈ کا سٹوڈنٹ ہے اپنا ایک گول ویژن سیٹ کریں گراؤن فیلڈ پہ پراپر میند کریں ایک کنسسٹنسی کے ساتھ پورا کنسسٹنٹ رہیں بے شک تھوڑا ٹائم دیں دن میں تھوڑا سا ٹائم دیں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں میں نے آج اتنا کام کرنا ہے کر کے رات کو سیلف انیلیسس کریں کہ میں نے واقعی کیا کہ نہیں کیا ایک کنسسٹنسی کے ساتھ پھر اس گول کے لیے منت کریں جب آپ منت کریں گے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو وہ گول اچیف کرنے سے نہیں روکے گی گراؤن فیلڈ منت گول سیٹ کریں گراؤن فیلڈ منت کریں اس کے بعد اللہ پاک پہ یقین رکھیں دیکھیں انشاءاللہ بہت رستے کھلیں گے باقی فسی پری میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے پھر لاسٹ میسیج ہے بلکل ڈی میں ڈی موٹیویٹ نہ ہو بہت ساری ڈومینز ہیں آپ ایزا ہیلتھ ورک بہت ساری فیلڈز میں بہت ساری ڈومینز میں جا کے یومینٹی کو سرف کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو کس فیلڈ میں سرف کرنے کے لیے چناو تو ڈونٹ گیٹ ڈی موٹیویٹڈ مورال ہائی رکھیں اور انشاءاللہ اللہ پاک بہت دے کرے گا پیرنٹس کے لیے یا سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی منٹیلٹی اس طرح سے سیٹ ہوگی ہے کہ زیادہ نمبر لے لیے تو بچہ جو ہے وہ بہت مطلب لائک ہے صرف اکیڈمیکس ہی یا بک ریڈنگ ہی ایڈوکیشن کا نام نہیں ہے بلکہ پروپر ڈیریکشن بھی ہونی چاہیے اور اس چیز کے ہمارے اندر ہماری سوسائیٹی میں بہت لیکن ہے ایک وہ ٹرینڈ بھی سیٹ ہے کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو میرا بھی ڈاکٹر بننا چاہیے آپ ڈاکٹر ہی بنو گے بچوں کے ان کی خواہشات کو یا ان کی منٹیلٹی کو نہیں دیکھتے ان کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتے بس ان پر مسلط کر دیا جاتا کہ یہی کرنا ہے تو پہر جب بچہ اس چیز میں ایکسل نہیں کر پاتا تو مایوسی ہوتی ہے پیرنٹس کے لئے بھی اسٹوڈنٹ بھی ڈپریس ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا سیشن ہے یہ بہت اچھی چیز جو آپ نے سٹارٹ کی ہے پیرنٹس کے لئے بھی اس ویل ایس سٹوڈنٹس کے لئے بھی تو میں اس پہ آپ کو اور آپ کی پوری کیو ایل کی ایک ٹیم ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی سیشنز اور ہیل دی ایکٹیویٹیز آپ لوگ کنڈک کریں تاکہ ہماری جو یوت ہے اور ہمارے پیرنٹس کی ان کی کیریئر کانسلنگ ہو سکے ان کی پراپر کانسلنگ ہو سکے ان کو پراپر ڈیریکشن مل سکے اور زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ سامنے آئیں ان چیزوں میں جن میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں بہت چلیلیا ڈاکٹر جی صاحب آپ لائن پر رہی گا میں درہا پروگرام کو وائنڈ اپ کر کے میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جانا ٹائچ ہوں آپ کے ساتھ دیت ہے کے ساتھ جی ناظرین یہ تو تھے ڈاکٹر علی صاحب جو کہ بات کر رہے تھے کیریئر کانسلنگ پہ اور مدید انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ جلدی ملیں گے کیریئر کانسلنگ اپیسوڈ 3 میں تو تب تک اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان زندہ باندارہ